موسیقی یہ ہے سنگر میڈیا گروپ کی افیشل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سنگر ہان لائن موسیقی یہ ہے مقبوضہ بلوچستان پیش ہے مقبوضہ بلوچستان میں انسانی حقوق سورتال کی تازہ ترین ریپورٹ اس ہفتے بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین قلافرزیاں بوجی آپریشنز، جبری بمشدگیاں، گروں کی لوٹ مار، اسکولوں فر فورسز کے قبضے، نخل مخانی، نئی فوجی چوکیوں کا خیام، میڈیا فر بندش اور سیکورٹی فورسز کی جاری جنگی جرائم کی تازہ ترین سورتال کیا رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے سنگر ویڈیو ریپورٹ سیریز کی چونتی سوئی قسط اپریل دوزار انیس کے مہینے کا دوسرا ہفتہ یعنی آٹھ اپریل سے لے کر چودہ اپریل کا حاصل کردہ آدھا دوشمار اس ریپورٹ کے آدھا دوشمار بلوچستان کے سنسر شدہ فرنٹ میڈیا سنگر میڈیا گروپ، سوشل میڈیا، لافتہ افراد کے ایل خانہ اور مصدقہ مقامی ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں پلستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے ان آدھا دوشمار کی صرف ایک فیصد پاکستانی پرنٹ میڈیا میں شائع ہوئی ہے سب سے پہلے فیش ہے آٹھ اپریل سے لے کر چودہ اپریل تک کی مجموعی ریپورٹ آٹھ اپریل سے لے کر چودہ اپریل تک ٹوٹل پندرہ پوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے آٹھ اپریل سے لے کر چودہ اپریل تک ٹوٹل بائیس افراد کی جب ریگمشدگیاں ریپورٹ ہوئی تھی آٹھ اپریل سے لے کر چودہ اپریل تک سیکورٹی فورسز کے ٹارچل سل سے ٹوٹل گیارہ افراد کی ریاہی ریپورٹ ہوئی تھی آٹھ اپریل سے لے کر چودہ اپریل تک قتل کا ایک ہوا کیا ریپورٹ ہوا تھا آٹھ اپریل سے لے کر چودہ اپریل تک بلوستان برس سے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں چوہتر گروں میں لوٹ مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے یہ تھی اس ہفتے کی مجموعی ریپورٹ جبکہ اپیش قدمت ہے ہر دن کا تفصیلی آداد و شمار جو روزنامچہ کی صورت میں ترتیب دی گئی ہے آٹھ اپریل کو گوادر میں ایک فوجی آپریشن ریپورٹ ہوا تھا آٹھ اپریل کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں دو اپریت کی جب ریگمشدگی ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت زائد ولد دوست محمد اور گوہرام ولد رستم کے ناموں سے ہو گئی تھی نو اپریل کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک شخص کی جب ریگمشدگی ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناکت سترہ سالہ احسان اللہ ولد رہیم بخش کے نام سے ہو گئی تھی مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ احسان اللہ بلیدہ سورہ اپکار ایشیتہ جو کراچی سے تربت جا رہا تھا کہ راستے میں انہیں فورسز اور سادہ کپڑوں میں ملبوس کفیہ داروں کے الکار انہیں گرپتار کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا ذرائع بتاتے ہیں کہ احسان اللہ ایف اے کے آخری سال کے طالب علم تھے نو اپریل کو بلوچستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں شہدہ مرغا کے یاد میں ریپرنس کا انکات کیا گیا تھا بین ایم کے بانی چیئرمین اور ان کے عمرہ شہید لالا مونیر اور شہید شیرمہ مت کو ان کی عظیم قربانی پر خراجہ حقیدت پیش کیا گیا تھا اور ان کے تعلیمات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی تھی شہدہ مرغاپ کی دسویں برسی کے موقع پر شہید چیئرمین غلمان بلوچ کی سوانہ آیات بین ایم کی جانب سے شائع کی گئی تھی جس میں ان کی بچپن سے شادت اور سیاسی سفر کا جائزہ لیا گیا ہے بین ایم کی جانب سے ساتھ، آٹھ اور نو اپریل کو بیرونی ممالک لندن، جرمنی، یونہ، جنوبی کوریا اور آسٹریالیانہ یادگاری ریفرنسز کا انکات کیا گیا تھا اور ایک آن لائن ریفرنس پروگرام کا انکات کیا گیا تھا جس میں پارٹی رین ماؤں اور کارکنوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی اور سوشل میڈیا پر مارٹراب اور گاب کے ایش ٹیک سے ایک کمپینٹ چلائے گیا اور بلوستان کے مختلف علاقوں میں ریفرنس پروگرام کیے گئے تھے دس افریر کو بلوستان بر سے ٹوٹل دس خوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے جن میں دشت کے علاقے سیہ جی، دڑام، دھنپ، نزر آباد، موش کلات، ملک آباد، جاہو کے مختلف علاقوں کلاتو، نودو بازار اور ساورڈ شامل تھے دس افریر کو سکورٹی فورسز کے ہاتھوں ٹوٹل چودہ افراد کی جبریگو شرکیاں ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت ادریس والد سیتیق، حالد حسین والد آجی محمود، وارس والد ریمبکش، داہود ایبرائیم، سغیر والد رسول بکش، ساہر والد ایسا، اکتر والد آجی محمود، کامران والد شہید اللہ بکش، کریم بکش والد گل محمد، اکوال والد بشیر، مسلم، منور، زریف اور مسود کے ناموں سے ہو گئی تھی دس افریر کو سکورٹی فورسز کے ہاتھوں دوران فوجی آپریشنز ٹوٹل چالیس کروں میں لوت مارکی واقعات رکوٹ ہوئے تھے دس افریر کو سکورٹی فورسز کے ٹرچل سیل سے ایک لافتہ شخص کی ریایی ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناکت باول خان بنگلزی کے نام سے ہو گئی تھی جنہیں چار سال پہلے سکورٹی فورسز نے گرپ در کر گل آفتہ کیا تھا دس افریر کو دالبندین سے ایک لاشکی برامدگی ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناکت نہ ہو سکی گیارہ افریر کو تین فوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے جن میں جاؤ کے مختلف علاقوں کالاتو، بودو بازار اور ساوڈ شامل تھے گیارہ افریر کو سکورٹی فورسز کے ہاتھوں دورانے فوجی آپریشنز ٹوٹل تیس کروں میں لوت مارکے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے گیارہ افریر کو سکورٹی فورسز کے ٹارچر سر سے تین لاپتہ افراد کی ریاہی ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت ناصر ولد پیرجن، خالد حسین ولد محمود اور عزیز گناموں سے ہو گئی تھی بارہ افریر کو کویٹا میں ازار گنجی میں قائم سبزی منڈی میں ایک بم دماغے سے بائیس افراد جانبا اور اٹھالیس افراد زخمی ہو گئے تھے یہ دماغہ ازارہ برادری کو نشانہ بنانے کے لئے کیا گیا تھا دماغے کی ذمہ داری دیشت کر تنظیم دائش اور تحریکی طالبان پاکستان کے ایک دڑے نے قبول کی تھی جس کا کہنا تھا کہ اس نے یہ عملہ لشکر جنگوی کے ساتھ مل کر کیا تھا تیرہ اپریل کو مشکے میہی میں ایک فوجی آپریشن ریپورٹ ہوا تھا تیرہ اپریل کو سکورٹی فورسز کے ہاتھوں پانچ اپرات کی جبریگن شدگیاں ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت یاکوب والد مرید، لیاقت والد یاکوب، عزیز اللہ والد یاکوب، دلجان والد مرید اور گھل محمد والد رزا کے ناموں سے ہو گئی تھی تیرہ اپریل کو سکورٹی فورسز کے ٹارچر سل سے ساتھ لاپتہ پرات کی ریائی ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت امیر بخش والد زباد، رفیق والد احمد، ریاض والد عثمان، ساٹھ سالہ گاجیان والد ابراہیم، اکتر والد آجی مراد محمد، اللہ بخش والد نبی بخش اور زاہد والد اللہ بخش کے ناموں سے ہو گئی تھی تیرہ اپریل کو سکورٹی فورسز کے ہاتھوں دورانے فوجی آپریشن سٹوٹل چار گھروں میں موٹ مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے چودہ اپریل کو کوئٹا کے علاقے آزار گنجی میں دماغے اور اس میں بائیس افراد کی علاقت کے قلاب آزارہ برادری کا احتجاجی درنا تیسر روز میں قتم ہو گیا تھا انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت نیشنل ایکشن پلان پر محسر طریقے سے عمل درامت اور شدت پسند تنظیموں کے گلاف کاروائی کی یقین دہانی کرائے ہفتے کے لوگوں کی بڑی تعداد نے مرکز شائرہ پر مارچ کر کے کوئٹا پریس کلپ کے باہر بھی احتجاج کیا تھا بلوستان میں انسان یقوق کی سنگین صورتال کی جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیپیکشن بروقت آپ کو مل سکیں تب تک کیلیا میں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ بلوستان زندگوات